بھائیوں شتریوں کو کیسے لڑایا گیا ہے وہ اب آپ سبھی اس بک میں دیکھ سکتے ہو تو بھائیوں ڈاکٹر راما سنگھ کے دورہ سٹیڈی کی گئی تھی جرار راجپوت آف ارجوری اور اس کے لابا راجپوت آف ارجوری پونش کی بھی سٹیڈی کی گئی تھی جو کی بھی کہ ماتھر جی کے دورہ کی گئی تھی آپ خود دیکھئے کہ اس میں صاف صاف لکھا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جہاں پر رہتے تھے جو ہندو اور مسلم رائپوت دونوں اکٹھے رہتے تھے جہاں لکھا ہے آپ دیکھئے پڑھئے کہ اگر کوئی بھی کنفلکٹ کسی نان رائپوت کے ساتھ ہو جاتا تھا کہ ان دونوں رائپوتوں کا اگر کسی نان رائپوت سے لڑائی ہو جاتی تھی تو یہ دونوں قومیں ایموشنل ہو جاتی تھی اگر کسی ہندو رائپوت کی کسی دوسرے درم جاتی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی تھی تو مسلم رائپوت پریشان ہو جاتے تھے اور اگر مسلم رائپوت کے لڑائی ہو جاتی تھی ہندو رائپوت پریشان ہو جاتے تھے اور دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے تو بھائیوں ایک اور بک ہے اس میں بھی جہاں صاف صاف لکھا ہے کہ جو جرار رائپوتوں کا جب برجوری میں رول تھا تو ان کے جتنے بھی پردان تھے پردان منتری تھے وہ سبھی دوسرے درم کے شتری درم کے رائپوت ہی ہوتے تھے آپ خود دیکھئے اور کسی بھی مسلم کو اپنا پردان منتری نہیں بناتے تھے صرف انہوں نے رائپوت کو ہی بنانا تھا چاہے وہ کسی بھی درم کا ہو اور اس میں صاف صاف یہ بھی لکھا ہے کہ آج سے تین چار سو سال پہلے تک مطلب کی جو روائل جرار رائپوت تھے جہاں کے ان کی شادی ہندو رائپوتوں سے ہوتی تھی مطلب کیا آج کے جو شتری درم کے رائپوت ہیں جو مانتے ہیں بناب کو شتری درم کے ان سے ہوتی تھی آپ صاف صاف دیکھ سکتے ہو اور ہم نے بھی کافی ساری بکوں میں بھی یہ پڑا ہے کہ جب جو رائپوت تھے جب وہ دوسرے درم میں گئے تو ان کا کلچر پہلے جیسا ہی رہا جیسے رائپوتوں کے جیسے ہی شادیاں ہوتی تھی اس میں بھی بیسا ہی لکھا ہے اور جب جہاں گیر کا ٹائم آیا تو اس نے اس چیز پر بیان لگا دیا کہ اپس میں شادی نہیں ہو سکتی لیکن ستارمی صدی تک شادی ہوتی تھی اور آپ دیکھئے درم پریورتن کرنے کے بعد بھی رائپوتر راجے ہی رہے انہوں نے بیان سے چھرانے کا کام نہیں کیا وہ راجے ہی رہے رجبارے ہی رہے ارجوری کی ریاست ہو چاہے بیمبر کی ریاست ہو چاہے پونشی کی ریاست ہو چاہے کوٹلی کی ریاست ہو جہے سب ہی دوسرے درم کے رائپوتروں کے پاس رہی تھی تو آپ خود دیکھئے کہ کتنا وہ ہیٹ فلائی جاتی ہے آج کے لوگوں دوارا کچھ مولپیوں دوارا اور کچھ ہمارے لوگوں دوارا انہیں سو سنتالیس کے بعد لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ دو تین سو سال تک رائپوتر جب کسی درم کو شوڑ رہے ہیں وہ ایسے ہی اپنا کلچر تھوڑی کتم کرتے تھے نہ ہی وہ کسی اور جاتی سے شادی کرتے تھے آپ دیکھئے کہ سٹڈی بھی ہوئی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ جو رائپوتر میں وہ نتیس پرزینٹر اس میں ٹوٹل وائپلیشن رائپوتروں کی ملتی ہے دونوں درم کو ملا کر جہاں پر سب سے زیادہ مسلم بحولی ہے لیکن اگر رائپوتروں کو دونوں درموں کو ملا لے تو سب سے زیادہ رائپوتر بنتے ہیں لیکن آج کے ٹائم رائپوتروں کو جہاں درائے جا رہا ہے راج کیا اور جوری بلاگ میں ہی آپ تین گاؤں سے دیکھ سکتے ہو بال جرالہ اور بھی دیکھ لو اس کے نیچے جرالہ گراؤں تین چار گاؤں آج بھی اسی علاقے میں ملتے ہیں تو جنہوں نے راج کیا جہاں پر بہت ساری قواستیں ہیں جیسے ایک ملک ہوگے وہ بھی رائپوتر ہے ملک کو ان کو ٹائٹل ملا تھا جیسے جرال رائپوتروں بتایا گیا جو چب سلاریے منہاس چارک اور جے سخدیب سنگھ چارک جو بھوک لکھ چکے ہیں انہوں نے بھی یہ چیزیں بتائی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ پہلے کتنی جونٹی ہوتی تھی شتریوں میں کیسے شتریوں کو لڑایا گیا ہے وہ اپنا کلچر اپنا پرانا ریتی رواج کبھی نہیں بول سکتے چاہے وہ کہیں بھی چلے گئے ہو انہوں نے ہمیشہ اپنوں کا ہی ساتھ دیا ہے لیکن آج درمباد کے چکر میں ان کی دماغ کی بدھی بھی برشت ہو رہی ہے تو اب وہ بکتا گیا کہ ان کو بھی اپنے پوربجوں کو جاد کرتے ہوئے وہ بولتے تھے بھی تھے کہ ہم ابھی درم پریبرتن ہو جاتے ہیں جب مہاراجاؤں کا راج آیا تھا رائی پوتوں کا رائی تھا جب ڈوگرا رائی پوتوں کا رول آیا تو وہ کنبرٹ بھی ہونا چاہتے تھے لیکن ہمارے جو درم کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے نہیں ہونے دیا تو آج چاہیے کہ اپنے پوربجوں کو جاد رکھیں اور اپنے دیخواست کو نہ بھولیں موسیقا